موسیقی نمشکار سوگت ہے آپ کا ہمارے کارکرم دل سے میں میں ہوں ترون گپتہ ابھی تک کے کارکرم میں ہم نے آپ کو روبرو کروایا ان شخصیت سے جن کا تارروف تھا پریورنٹ سے راجنیتی سے اور سماس سیواؤ سے اور اس سے تر ان ادھکاریوں سے بھی آپ کو روبرو کروایا ہے جنہوں نے اچھ پدوں پہ رہ کے سماج اور شاشن میں رہ کر اپنی اہم بھومی کا نبھائیے لیکن آج کے ہمارے مہمان نہ صرف آئی پی ایس آفیسر ہیں بلکہ کئی پرتبہوں کے دھنی ہیں تو آج ہمارے ساتھ ہیں اے ڈی جی راجہ بابو سنگھ سوگت ہے سر آپ کا ہمارے کارکرم دل سے میں سر ہم آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے آپ کے ویبھاک کی آپ کے ویکتی کا جیوان کی لیکن سب سے پہلے بات شروعات کرتے ہیں بچپن سے بچپن میں آپ کی سکشہ دکھشہ ہوئی چھوٹے سے گاؤں میں یو پی کے باندھ آج ہلے کی سر اس کے بارے میں اس پریویش کے بارے میں تھوڑا سا آپ کچھ باتا ہے دیکھئے ویسے تو ہر جیوان ہر کا جیوان ایک سٹوری ہے لیکن میں نے اپنی یاترہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع کی پچنے ہی نام ہے باندھ آج ہلے میں اور بہت ہی سادھارن کسان پریوار میں میں پیدا ہوا وہاں دو ہی سکول تھے ایک پرائیمری سکول تھا اور دوسرا جونئر ہائی سکول تھا کچھاٹ تک گاؤں میں پیدل ہی ہم لوگ جاتے تھے سکول اور جو جونئر ہائی سکول تھا جس میں چھ سات آٹھ کی منہ سچھا لی اس کے لئے تو چار کلومیٹر دور تھا اور ایک بیچ میں بارش میں نالا بھی آتا تھا اسے وہ کراس کر کے ہم لوگ پڑھنے جایا کرتے تھے وہاں سے پڑھائی کرنے کے بعد پھر میں اسکولرسپ ایک اگزام اس سمائے اتر پردیس گورنمنٹ کراتی تھی ایک ہی کرت گرامیڈ چھاتبت پریچھا اس میں میری ٹیورس لڑکوں کو چھاٹا جاتا تھا میں نے وہ اگزام پاس کیا تھا تیس لڑکوں کا سلیکشن ہوا تھا جہانسی دیویزن میں تو اس میں میں بھی تھا تو ہم کو جی آئی سی جہانسی بلایا گیا ہاستل میں رکھا گیا پھر وہاں سے میری آترا چل پڑی آپ کا میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا آپ نے کچھ علاوات کا بھی جکر کیا آپ نے شاید وہی سے آپ پریلیت ہو میں جی آئی سی جہانسی سے ٹین پلس ٹو کرنے کے بعد لوگوں نے بتایا چونکہ میرے فادر تو ختم ہو گئے تھے جب میں کچھا چار میں تھا میری سویم کی آترا رہی اکیلے کی جرنی رہی ہے تو وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ الہواد بس سبت دیالے میں ہائر ایجوکیشن کے لئے جانا چاہیے تو میں الہواد بس سبت دیالے گیا اور وہاں پہ میں نے گریجویشن میں بی اے میں اڈویشن لیا وہاں سے میں نے بی اے کیا پھر میں نے ایم اے کیا ماسٹرز فیلوسپی سے پھر میں نے جی آر ایسکولر سے کا اگزام پاک کلیر کر لیا تھا اور تھرڈ اٹرمٹ میں میرا ای پی ایس میں سیلیکشن ہوا اگر میں ای پی ایس نہیں بنتا ایک اور اٹرمٹ ہمیں بچا تھا تو میں آج کہیں فیلوسپی کا پروفیسر ہوتا جی آر ایسکولر کر کے تو یہ میری ڈسٹنی تھی مجھے یہاں آنا تھا یہ جو آپ کی یاترہ رہی اس میں کوئی نہ کوئی پریرک رہا ہوگا جس نے آپ کو کچھ گائیڈنس دی ہوگی اسے آپ یاد کرنا چاہیں گے یا شیئر کرنا چاہیں گے میں ایسا مانتا ہوں کہ پربو کا جو سنرچنہ ہے پربو کی کرپا میرے اوپر تھی اور باقی تو بہت لوگ کا یوگدان رہا ہے میرے بکتیت نرمان میں لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ پربو کی کرپا تھی اور میری ڈسٹنی تھی میرے کو یہاں تک آنا تھا مہنت بھی آدمی تب ہی کرتا ہے جب آپ کے اندر کئی لوگوں کا اچھا آئی کیو رہتا ہے لیکن اس کا ایموشنل کوسنٹ اچھا نہیں ہوتا پتہ چلا وہ اپنی انرڈی جو ہے وہ مینیج نہیں کرپا کہیں نہ کہیں پربو کی کرپا تھی جو میرے کو لگاتار گائیڈ کرتی رہی اور میں مہنت کر سکا اور سیویل سرویس کو کریک کر سکا فرسط کے چھڑوں میں جو آج آپ کے کتاب پڑھنے کی روچی ہے ترہ ترہ کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں نوویلز پڑھتے ہیں تو یہ جو کتاب پڑھنے کی آپ کی روچی تھی یہ کیا بچپن سے تھی یا بعد میں ڈبلپ ہو پائی کتابوں کے پرت میرا پریم تو بچپن تھا اور کتابوں کے پرتی لگاؤ ہی مجھے یہاں تک لیا ہے یہ ضرور ہے کہ ابھی حال میں مجھے انبارمنٹ سے کافی لگاؤ ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ پیڑ لگانے مجھے بہت اچھا لگتا ہے پچھلے قریب چھے سات سالوں سے میں نے کافی کام کیا ہے پبلک سپیکنگ کی ہے میں نے سوائل ہیلتھ پہ کارون فارمنگ پہ ملٹی لیئر فارمنگ پہ ان سب وارٹر ہارویسٹنگ پہ کافی کام کیا ہے بولا ہے اس میں میرا بہت زیادہ روچی ہے اسپیچولیزم میں میری کافی گہری روچی ہو گئی ہے پچھلے چھے سات سالوں سے ڈیفینیٹلی کتابیں ہمیں کچھ نہ کچھ روچک جانکاری بھی دیتی ہے کون سا اسپیشل آپ کا فیوریٹ آثار ہے یا آپ اس کتاب سے کچھ ایسا ہے جس سے کہ آپ نے کچھ ہر بار کچھ نئی چیز سیکھی ہو کچھ اکات کچھ واقع ہے کچھ اس طرح کی کوئی چیز بتائیں دیکھیں میں نے بہت زیادہ لٹریچر پڑھا ہے اور بہت سارے رائٹرز ہیں جنہوں نے میرے کو پروحاویت کیا ہے چاہے گراہم گرین ہوں جن کو نوبل ملا یا پھر بی ایس نوی پول ہوں سلمان رسدی ہوں یا آپ کا جو جو قرائب نوبل میں نے سب سے بیسٹ پڑھا ہے کول بلڈ بائی ٹرومن کپوٹے اور اس سمیں الورٹ کامو کو میں پڑھ رہا ہوں تو میرے بہت سارے رائٹرز ہیں ان کی جو رائٹنگ سٹائل ہے ان کا جو جیسے ایک جو سراماغو تھا پورچگل کا رائٹر تو اس کا اپنا الگ طریقہ تھا اس کو لکھنے کا میں سویم اچھی رائٹنگ کرنے لگا ہوں میرے سویم کے کلیکشن میں قرب تین چار ہزار کتابیں ہیں آنے والے سمیں میں ہم یہ دیکھیں کہ آپ کی کوئی لکھوئی کتاب باجار میں فلوٹ ہو کوئی بلکل بڑی بات نہیں ہے میں فرلو لے کر کے اور چھٹی لے کر کتاب لکھوں گا کئی پلوٹ ہے میرے دیماغ میں اور میں لکھوں گا آپ نے مدبردیش میں اور دیش کی سرادوں پہ بھی آپ نے اپنی اہم بھومی کا دی آپ کافی دنوں تک ڈیپورٹیشن پہ بہار بھی رہا ہے آئی ٹی بی پہ تو کچھ ایسے کچھ واقعہ یا کچھ اگر آپ شیئر کریں تو دیکھیں جب میں انڈو تیبتن بورڈر پولیس میں ڈیپورٹیشن پہ گیا تو شروع شروع میں مجھے نارتھیسٹ ارنچل کا کمانڈر پنایا گیا تھا وہاں میں چیتک چیتا ہیلیکاپٹر سے جاتا تھا بورڈر پوشٹ بجٹ کرنے کے لیے کیونکہ وہاں کی تمام ایسی قریب 60% بورڈر پوشٹ ایسی ہیں چھ دن کی روڈ جرنی کر کے سٹیجنگ کیمپ پہ رکھتے ہوئے جاتا تو جو آفیسر جاتا سپروائزری آفیسر وہ بھائی ایر ہی جا سکتا ہے تو میرے کو ڈیبروگرڈ اور تیجپور سے آتے تھے ہیلیکاپٹر جیسے اچانک ایک بار موسم خراب گیا تھا اور یہ چھ تک چیتا تو آپ کو پتا ہے فرنچ ہیلیکاپٹر چھوٹے سے ہیں پائلٹ بیٹھتا ہے پیچھے دو کا جگہ رہتی ہے اور ایک جو ہیلیکاپٹر کھالی چلتا ہے کیونکہ اتنی ہائٹ پہ اڑتے ہیں اور اگر کئی کوئی حادثہ ہو سکے دوسرا ہیلیکاپٹر بتا سکے کہ کم سے کم وہاں حادثہ ہوا تھا تو میں ایک ہیلیکاپٹر میں اڑتا تھا دوسرا ہیلیکاپٹر پیچھے کھالی چلتا تھا چھوٹا سٹی ڈی نوما ہوتا ہے کیونکہ بہت کم لائٹ ہوتا تو ہائٹ اچھی گین کر لیتا سسٹین تھوڈن فیٹ تک ہائٹ چلایا تھا تو ایک دو بار اس سے اتارنا پڑا تھا جو ہے میسوان چاہدہ اچانک کھڑا ہو گیا ہماری اڈوانس لینڈنگ گراؤن تھی اتارنا پڑا تھا بہت سارے واقعاز ہیں تو بہت انٹرسٹنگ میرا انبھاو رہا ہے میرے نار تھا اس کی پوسٹنگ کے دوران پھر میں دلی میں آیا دلی میں میں انڈو تیبتن بارڈر پلیس کے ہیڈکوارٹر میں تھا اسٹاف آفیسر ٹو ڈی جی اس میں میں نے پوری گنگا کی ریوار ریفٹنگ کرائی تھی تو میں نے وہ ڈیزائن کیا تھا اور اس سمیں ہمارے یہاں مانی منتری جو تھی سسری اوما بھارتی جی انہوں نے فلیگ آف کیا تھا دیو پریاک سے کیونکہ ٹیم تھی اور یہ پورا جو چار راجیوں سے میان مار بورڈر گجرتا ہے ارنہ چل کے دو جلے ہیں پھر ناغل لینڈ ہیں مڈیپور ہے اور مزورم ہے چاروں جگہ میں گیا تھا پھر میری سائن سے یہ ریپورٹ سممیٹڈ ہے وہ بہت بڑا رومان شکن بہو تھا میں نارتھیسٹ کے بارے میں کافی جانتا ہوں کافی میں نے گھرائی سے دن کیا ہے سب سے بیس ٹائم سائد میرا ابھی تک کے چھبیس سال کی سرویس کا نارتھیسٹ میں جب میں نے ساب کیا تھا بہت ہی خوبصورت ایڈیا ہے میں نے آپ کی فیس بک پہ ریگولر آپ اسے اپڈیٹ بھی کرتے رہا کرتے تھے بڑی خوبصورت تھی اور آپ کچھ نہ کچھ ایکٹویٹی میں آپ لگا کرتے تھے سر اب آپ وقت کئی ورشوں سے اگر ہم بات کریں پہلے اوشو کا نام بڑا آتا تھا آپ بھی اس کے بڑے فالوور ہوا کرتے تھے لیکن کئی مہینوں یا سالوں سے اگر کہا جائے تو آج کل لوگوں کے ذہن میں وہ بات نہیں آتی اوشو کی دیکھیں اوشو پیچھے نہیں رہ گئے اور میں اسٹڈینٹ لائپ سے ہی اوشو کے پرتی کافی آکرسیت تھا اوشو کو میں نے کافی پڑھا بھی اور سنا بھی میں آپ کو بتا دوں اوشو سننے کی چیز ہیں پڑھنے سے زیادہ اوشو نے صرف اسپیچے دی ہیں اوشو نے صرف ایک کتاب چھوٹی سی لکھی ہے پورا جیوان بھر وہ بولتے رہے اور اوشو کے جو دیشنا ہے اوشو کے جو سپیچے ہیں ان کا سب سے بیسٹ اگر کئی پلون ہوا ہے تو آشٹر بکر گیتا پہ اوشو کے پروچن ہے میں بھی بھی سنتا ہوں آشٹر بکر گیتا آشٹر بکر گیتا جنک اور آشٹر بکر کے بھی ڈالاک فارم میں ہے جس طرح بھاگود گیتا کرشن و آرجن کے بھی ڈالاک فارم میں ہے آشٹر بکر گیتا پہ کی آتھر رہی ہے وہ کئی راستوں سے گزری پھر میں تبتن بودھزم کی تربیہ کرشت ہوا جب میں ایٹی بی پی میں تھا میں دھرم سالہ بھی کئی بار گیا اس کے بعد جن بودھزم کو بھی میں نے کافی پڑھا سمجھا میں جاپان بھی دو بار گیا جاپان کیوٹو جن ٹیمپل میں مرا لیکن پچھلے چھ سات سالوں سے میں برندہ بن جا رہا ہوں گووردھن کی پرکمہ کرنے جاتا ہوں اور میں جیادہ طرف سریمت بھاگوٹم پڑھتا ہوں سریمت بھاگوٹم میرے مطانوسار ultimate گرند ہے اور ہر بیکتی کو یہ شریر چھوڑنے سے پہلے سریمت بھاگوٹم جرور پڑھنا چاہیے اس کا بودھ گھرانا چاہیے جیونو اتارنا چاہیے سر ہم یہاں ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور اسی ویشے پہ اور آگے بات کریں خلال مانکس کا ہز بھپال کے آس پاس جگہ جگہ اس چھوڑی نہیں ملے گی بھو دل میں سرچ کریں رزورٹس نیر بھپال تو نمبر ون چوئس پہ آدھا مہو آغن سی آتا اچ کٹو دال بافلے اور چورمالدو اس میں مزہ ہی الگ ہے اور یہ اتنا پیارا سماو تو تیست اولیٹی دونا ہو جاتا ہے اچھی اچھی فورس کی جگہ میں نے تو نہیں دیکھی اس نے 65 لیر سب پیارا ہے ایسا ہی سب پیارا ہے بہت پیارا انوائیمنٹ ہے اور لوگی سراؤنگز یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سامسورگ میں بیٹا ہوا ہے بہت پیارا ہے جس پرکار سے انہوں نے بنایا ہے ایسا لگتا ہے یہ ہی آنکے رہا ہے اچھی انہوں نے دیکوریشن بھی کیا ہوا ہے بڑے دنوں بعد دالواتی چورمہ کھایا ہے چورمہ ہے چورمہ ہے سب پیارا ہے پرفیکٹ پلیس پر وینتر آفترنون کانے میں مجھا آیا ہے کھل میں مجھا آیا ہے پول بھی اچھا لگا باکی جو انہوں نے لوگوں نے دولپ کیا ہے یہ بھی کافی اچھا لگا یہ جنگ키 ہے جو آپ کے ساتھ جائے و زیادہ میں بہت لوگوں کو جائے گا اور جائے گا۔ جگہ بہت اچھی ہے۔ جا جا کے اسے ہیے ایڈوینچرز ہیڈا ہے کہ ہم دیرے میں سا رہے ہیں۔ تا اسے بری گوڈ۔ شکریہ کے بعد سواغتا ہے سر آپ کا ذریقہ رکھا ہے۔ سر ہم بھاگوات کی بات کر رہے تھے۔ بہترسنگ سبجیکٹ ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اور تھوڑا سا آپ بتائیں۔ گوبردن پوجا پہ بھی جاتے ہیں پھر میں نے آپ کو دیکھا ہے گوشالا بھی آپ جاتے ہیں اس طرح کی اور بھی دھارمک کاروں میں میں نے آپ کو دیکھا ہے فیس بوک پر دیکھی یہ کرونا کال چل رہا ہے اور آپ کا بھی انبھو رہا ہوگا میرا بھی انبھو ہے ابھی جب میں گوالیر میں تھا میں جس گاڑی میں ٹربل کر رہا تھا بارہ اگست کو میں مطھورا گیا تھا آگے جو بیٹھے ہوئے تھے راجیس مہراج جس میں ان کو بھی سنکرون لگا تھا میرے کو بھی سنکرون لگا تھا میں کرونا سنکرون لگا تھا میں کرونا سربائیبر ہوں وہ بچ نہیں پائے اور لنگس میں ان کے بھی چلا گیا تھا اور ہی ڈائٹ ابھی آپ نے دیکھا ہم نے ابھی ایک ینگ ایپی ایس تھے اچھے خاصے ینگ ہی کہیں گے ریٹائر ابھی ہوئے تھے سنجیو شنگ صاحب ختم ہو گیا ہی واجو اور فٹ چھوٹا سا ڈینگو وہ کامپلیکیٹ ہوا کیس ریبل فیور ہو گیا ختم ہو گیا اگر آپ سریمت بھاگوتم پڑھیں یا بھاگوات گیتہ پڑھیں جو کرشن رجن کے بیچ سمباد ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ کو ڈیٹائچ ہو کر کے جل میں کملوت بھی جیا جا سکتا ہے آپ اس شریر میں ہیں شریر کے کاربیوہار ہیں بیولوجکل فنکسنس ہیں تو آپ کو اس کو مینٹین کرنا ہوگا ہیومن ریلیسنس مینٹین کرنے ہوں گے لیکن آپ کو لگا تار یہ سمجھ بھی رہنا چاہیے بھان رہنا چاہیے کہ یہ صرف پردے کا کھیل چلنا ہے آپ ایکٹر ہو آپ کو ایک رول ملا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ میں سویم کافی کریٹیو ہوں دنیا بر کے پلانٹیشنوں گرہ لگاتا رہتا ہوں لوگوں کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں شیئر کرتا رہتا ہوں نولیج بھی ہے وہ بھی شیئر کرنا چاہیے مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ ہم سب ٹسٹی ہیں نہ کہ اول اپنے پیسے کے ٹسٹی ہیں بلکہ ابن نولیج جو آپ کو ملتا ہے اس کے بھی آپ ٹسٹی ہیں وہ بھی آپ شیئر کرنا چاہیے تو ایسا بڑا بہت ہی خوبصورت سا جیون جینا چاہیے میں نے دیکھا ہے سر آپ موٹیویشنل سپیچ بھی دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو بھی دیتے ہیں جونیرز میں بھی دیتے ہیں ویبھاگ میں بھی دیتے ہیں اس کا کیا سبجیکٹ رہتا ہوگا دیکھیں بہت بیریڈ سبجیکٹس پہ بولتا رہتا ہوں پولیس پہ میں کافی بولتا ہوں پولیس سبجیکٹس پہ پھر انبارنمنٹ پہ پھر تمام سٹوڈنٹس ہیں میں الہابس ویڈالے کا چھاتر رہا ہوں وہاں کے چھاتر لوگ آپ کو پتا ہے کہ سیمی آربن بیکگراؤنڈ سے جاتے ہیں اور رورل بیکگراؤنڈ سے جاتے ہیں اور وہاں ان کو کلچر سواک لگتا ہے جب الہاباد جیسے یا دلی جیسے بڑے شہر میں جاتے ہیں تو انہیں کس طرح بیسیکلی ان کے اندر نیفریریٹی کامپلیکس نہ آئے اور کس طرح اپنے کو جو ہنا امپروپ کریں اپنے اوپر کام کریں اگر کوئی گائیڈنس دینے والا مل جاتا ہے تو ان کو کافی جیدہ سپورٹ ملتا ہے اور مانسک سمبل ملتا ہے تو میں بولتا رہتا ہوں سارے ٹاپکس پہ بولتا ہوں کافی جیدہ پبلک سپیکنگ کرتا ہوں سار میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے موڈیویشنل سپیچ کے علاوہ آپ پینل دسکشن میں بھی کرتے ہیں آپ اورگنایز بھی کرتے ہیں اور آپ اس کے پارسپینٹ بھی رہتے ہیں میں نے ایک اور دیکھا تھا آپ کے جس میں ایک جسا بھی تھے اور لیڈنگ ایڈوکیٹ بھی تھے تو اس میں کیا آؤٹکم نکل کے آپ آتا ہوگا اور کتنا امپلیمنٹ ہو پاتا ہوگا اپنے ساماج میں اور اس میں دیکھیں اگر آپ اس لیبل پر پہ پہنچ گئے ہیں جہاں آپ انیلائیز کر سکتے ہیں چیزوں کو اور جہاں آپ ایک لے مین کی بھاسا میں اور چیزوں کو بتا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں تو نسچت طور پر جتنے بھی پینل ڈسکسن کرنے والے فورم ہیں آپ کو پوچھیں گے کہ آپ پینل ڈسکسن میں ساملیت ہوئیے اور پھر جیسے نئی نئی چیزیں جو آتی رہتے ہیں بلس آتے رہتے ہیں نئے لوج آتے رہتے ہیں سنسودھن آتے رہتے ہیں اس میں جو جتنے بھی سٹوڈینٹس ہیں یا مال جے میڈل کلاس پرسن ہے اس کو کئی بار اس کے نیٹی گرٹی نہیں پتا رہتا تو ان سارے پینل ڈسکسن کو دیکھنے سے سمجھنے سے چیزیں اس کو کلیر ہوتی ہیں سر اس کے بارے میں تھوڑا سا کر آپ بتائیں تو بڑا انٹریس رہے گا ہمارے کو بھی دیزار رہے گا دستاریک کا دیکھئے ففٹیز اور سکسٹیز میں ہمارے یہاں گےہوں کی خادیاں کی کافی کمی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ ہم ایمپورٹ کرتے تھے گہوں ہم نے ایمپورٹ کیا تھا میکسی کو سے اس سمیں تو یہ ہوا تھا کہ بڑے پیمانے پر گہوں اگایا جائے تو ایک بہت ہائی انپوٹ دے کر کے کیمکل فرٹلائجر کا پیسٹی سائیڈ کا اور بیسٹن یوپی میں خاص کر پنجاب میں یہ گرن ریولوسن سفر ہوا تھا اور ہم نے اتنا زیادہ گہوں اگا لیا ہم نے خادیاں اگا لیا کہ آپ دیکھیں ہوں گے کہ اور فلو ہوتے رہتے ہیں جترے بھی ہمارے ویئر ویئر ہوسیج ہیں ویئر ہوسیج کی سڑتے رہتے ہیں لیکن ابھی حال میں جب یہ کرونا پیریڈ آیا یہ محسوس کیا گیا کہ صرف کارو ہائیڈریٹ کھانا ہی سفیسینٹ نہیں ہے کیونکہ جب ہمارا فوڈ ہے اس میں بہت سارے ہم کو مائکو نیوٹینٹ چاہیے مینرلز چاہیے ہم کو فریس فروٹ چاہیے اب ایک نئی سٹیڈی آئی ہے ہمیں کتاب پڑھ رہا تھا ہیٹ بیلی کہتے ہیں کہ جو گہوں ہیں گہوں بہت نقصان دے ہیں گہوں کو پچانا بڑا کٹھن ہے گہوں میں گلوٹین ہوتا ہے گلی اڈین ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کھائیں گے تو بزن بیلی بڑھنے لگتی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں گہوں کو چھوڑ دینا چاہیے گہوں کی جگہیں ملٹس کھائیں چوبیس طرح کے ملٹس ہیں آپ کو جوار ہے بازرا ہے راگی ہے مڑوا ہے یہ بہت خویٹ ہے یہ کھائے تو ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں کہ اگلے پندرہ بیس سالوں میں یہ جو خویٹ ہے گہوں ہے وہ ہماری فوڈ لسٹ سی باہر چلا جائے تو اب ضرورت ہے جیسے اس سمیں کہتے ہیں جو مورنگا ہے جو سہجانہ کہتے ہیں اس میں جتنے طرح یہ انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں تو یہ فیوچر فوڈ ہے مورنگا پھر سٹرس برائیٹی کے ہمیں پلانٹس لگانا چاہیے جیسے آپ کا کینو ہے سنترہ ہے مسب بھی ہے ایک گندھو راج نیبو ہوتا ہے نارتھ اسٹ کا نیبو ہے سلینڈرکل شیپ کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ روچ کوئی کھائے گا بید اسکن تو اس کو کانسر نہیں ہوگا تو یہ جو سیکنڈ گرین ریولوسن آنا چاہیے جو بندل کھن جس کو لیڈ کرے میں ایسا چاہ رہا ہوں اسی بات کو لکے پینل ڈسکسن ہو رہا ہے اب جیسے ایک نیا ورڈ آیا ہے بائک یاڈ فوڈ فارسٹ کا پہلے یہ تھا کہ لون مینٹین کرنا ہے گھروں میں شہروں میں اب منہ کر دیا ہے مینٹیننگ لون اسے کرمنل ایکٹ کیونکہ پانی کتنی کمی ہو گئی ہے اس کی جگہ پہ اگر آپ پرما کلچر کریں پرما کلچر جو ہے ایکولوجی اور لینڈ اسکیپنگ کو ملا دیں تو پرما کلچر ہو جاتا ہے تو آپ اپنے بائک یاڈ میں پچیس طرح کے تیس طرح کے جو آپ کے نیٹیو فروٹی سپیسیج ہیں آپ یہیں دیکھ لیں کٹل ہے جامون ہے فالسہ ہے آملا ہے امرود ہے نیبو ہے اگر آپ لگا لیں تو آپ کو ہر سیجن میں ایک چھوٹی سی جگہ میں بچوں کو کھانے کے لیے فریس فروٹس ملیں گے تو اب ان سب چیزوں پہ جیسے آپ کہتے ہیں جنجر ہے ترمریک ہے آپ جتنے سیڈ میں ترمریک لگا لیجے اور ترمریک آپ نے دیکھا ابھی کتنا کام کرے روز سجسٹ کر رہے تھے کہ سونے سے پڑھے گرم دودھ میں اگر ترمریک آپ لیں گے تو یہ آپ کو ایمیونٹی سٹرانگ بنے گی تو اب اس کی بات کیے جانے کی ضرورت ہے ہم نے پیرینیل کروپس لگانا بند کر دیا کیونکہ یہ جتنی بھی کاربن ڈائیکسائیڈ کی لگیسی ہے انوارنمنٹ میں آپ نے دیکھا تو اس کو نیچے پول ڈاؤن کر کے پھوٹو سنتیسس سے پانی اور آکسیجن سنلائٹ کے اپسیتی میں یہ اس کو آکسیجن اپنے لیے بناتے ہیں اور کاربن بناتے ہیں تو ہمیں پیرینیل کروپس جیدہ لگانا چاہیے ٹری جیدہ لگانا چاہیے کئی برائیٹی کے ٹری لگانا چاہیے نیٹو اس پہ سیجھ لگانا چاہیے ایک جمانہ تھا ہم نے دیکھا تھا گاؤں میں کیتھا ہوا کرتا تھا املی ہوا کرتا تھا برگت ہوا کرتا تھا پیپل ہوا کرتا تھا وہ ہم نے سب نے کارڈ ڈالے ہم جا کہاں رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کی طرف بھی سوچنے کی بات کیے جانے کی ضرورت ہے اب چونکہ میں ایڈی جی رینک میں آ گیا ہوں ساتھ آٹھ سال کی مری اور نوکری بچی ہے تو ہر بیورکریٹ کو ہر سمجھدار آدمی کو بھی ان چیزوں پہ بات کرنا چاہیے تو میں نے پچھلے چھ سات سالوں میں اس پہ کافی کام کر رہا ہوں بول رہا ہوں پولیسنگ کے بیونڈ پولیسنگ سے اتر میرے یہ ٹاپک سر لیکن میرا پیسن ہے میری ہو بھی ہے میں اس پہ کام کرتا ہوں ہماری شب کامنا ہے سر آپ نے بی اے کے ایڈیوکیشن لے کے آپ نے بہتنی کے پروفیسر اور ٹیچروں کو کافی پیچھے چھوڑ دیا آپ نے بہت ڈیپتھ میں آپ نے سٹیڈی گیا لیے سر آپ نے ابھی ایک حلدی کے دودھ کی بات کی تھی آپ نے یہ بات کی کہ جب جس کار میں جا رہے تھے اس کار میں چار لوگوں میں سے آپ کو بھی کرنا ہوا اور دو لوگ دربھاگ پور سورک سدھارگا تو سر اس چھن کو اور اس سے جو آپ بہار آئے ہیں وہ کس وجہ سے اور کیونکی آج اگر ہم بات کر رہے ہیں ہوسپیڈلز کی اور اور تو الگ الگ مو الگ الگ باتیں ہوتی ہیں کیا کس طرح کہ ہمیں شروعات میں پروکوشن لینا چاہیے کرونا سے بچاؤ کے دیکھئے ماسک تو بہت ضروری ہے اب جب بھی آپ بھیر بھڑ والی جگہوں پہ جائیں باہر نکلیں تو آپ ضرور جو ہے ماسک پہنے اس سے اچھا کوئی بچاؤ ہی نہیں ہے دوسرا آپ جب بھی گھر واپس آئے تو جیسا بتایا جاتا ہے کہ آپ اچھی طرح ہاتھ دھویں پھر آپ کیا ہے کہ اسٹیم انہیل کریں اسٹیم انہیل کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے ڈرپلس وائدس آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے تو سروع میں ٹرانجٹ میں اینٹی ایریا میں دو تین دن رہتا ہے تو اگر آپ اسٹیم انہیل کریں گے تو کسی بھی کیوٹی میں چھپا بیٹھا ہوگا تو اس سے وہ پکھا جائے اسی آوٹر لیئر فیٹ کی ہوتی ہے تیسرا گرم پہ پینا چاہیے کئی بار جو ہے سر اس میں یہ جو اسٹیم ہے یہ پلین اسٹیم رہ گی ہے پلین اسٹیم بلکل گئے اسے صرف ٹیمپریچر جی ہے پلین اسٹیم پلین اسٹیم آپ انہیل کریں پھر بیٹامین سی آپ لیں یا دنیا بھر کے جو ٹماتر میں ہیں نیبو میں ہیں سنترے میں یہ تو لیم سی ٹیبلیٹ آتی ہے پھر جنکو بیٹ ملٹی بیٹامین لوگ لیتے ہیں لینا چاہیے انہوں نے سیجسٹ کرتے ہیں پھر ایک آئیبر میکٹین جب بھی کسی بیٹامین کو یہ ہوتا ہے کہ کورونا کا سنکرمت ہوا ایمی ڈیٹ اس کو ٹیسٹ کرانا چاہیے انسٹیوشنل میڈیکیشن کی طرف جانا چاہیے میں نے گلتی کری تھی سب جانتے ہوئے بھی تیرہ دن تک میں نے سلف میڈیکیشن کیا تھا اور میں نے نہ تو ٹیسٹ کرایا تھا بہت بڑی بھول تھی میری میں نے وہ لکھا بھی اپنے پوسٹ میں میں نے کوئی چید چھپایا نہیں ہے اور یہ تذکال آپ اپنا بلڈ ٹسٹ کرائیں کہ آپ کا جو بلڈ کا کوئی مارکر ڈیرینج تو نہیں ہے اور لنگس کو دیکھنا بہت ضرور ہے آج کل جتنی بھی موتیں ہو رہی ہیں یہ تو لنگس فائیبروسیس ہو جاتا ہے آپ کو یا پھر کوئیگولیشن ہو جاتا ہے آپ کا تھکہ جم جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو ایمی ڈیٹ آپ کا انسٹیوشنل اس کی طرف جائیں گے میڈیکیشن کی طرف وہ آپ اسٹورائیڈ دیں گے آپ کو آپ کو فیبی فلو دیں گے ریم ڈیسیبیر کام کر رہا ہے ایبن پلازما دیں گے تاکہ آپ ایک ریجیمنٹیڈ آپ جو ہے نا ایک ریگولر میڈیکیشن میں آ جائیں گے اور لوگ بچ جاتے ہیں پرائیمری جو سیمٹم سو تے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں کچھ جنرلیجیشن کرنا کٹھین ہے چونکہ میں بھکت بھوگی ہوں اور میں آئے جائے جی دیکھتا رہا ہوں کسی کو سیمٹم ساتے بھی ہیں فیور کے اور سریر درد کے کسی کو نہیں بھی آتے ہیں لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح اگر سریر درد کر رہا ہے کھانسی ہے جکھام ہے سوکھی کھانسی آ رہی ہے ایمیڈیٹ آپ ٹیسٹ کرائیں کہ آپ کو کرونا ہے کہ نہیں ہے اور ٹیسٹ کے بعد اگر تھوڑا سا بھی آپ کو ہائی بینیس ہے چیسٹ میں اگر لنگس میں انفیکشن نہیں گیا انفلمیشن نہیں ہوا ابیولی میں تو پھر کوئی دکھت نہیں آپ گھر میں بھی رہ کر کے آئیسولیٹ ہو کر کے اگر آپ انہیل کریں گے سٹیم اگر آپ گرام پانی پییں گے اور اگر آپ یہ لیں گے لیمسی اور جنکو بیٹ تو اسی میں آپ ریکوور کر جائیں گے بہت اچھی بات بتائیے آپ نے بہت اچھا سمیں آپ سے نکلا لیکن ہمارے پاس فیلال سمیں کی کمی ہے ایک آخری آپ سے ایک آنے والی جنریشن کو آپ کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ چھوٹا سا جیون ہے اور چھوٹے سا جیون میں پرماتما نے آپ کو یہاں بھیجا ہے کچھ create کرنے کے لیے اس سوسائیٹی کو اور بیٹر پلیس بنانے کے لیے اگر آپ آئے ہیں یہاں پر تو کچھ add کر کے جائیں کچھ create کر کے جائیں اس سنسار کو اور بہتر ورل بنا کر واپس لوٹیں پرانے کو نقصان نہ پچائیں بہت ہی سنتولیت بلیس فول جیون جیے کون کو منہ دیکھا ینگ ایج میں سوسائیٹ کر لیتے ہیں پتنی کی نہیں پٹ رہے اس میں مریٹل ڈسکورٹ کے بہت کیسے جا رہے ہیں ان کا ایموشنل کوسینٹ پرپر نہیں ہے ایموشنس مینجن نہیں کر پاتے تو آپ بھاگوات گیتا کو پٹنے کے اس لیے میں انسسٹ کرتا ہوں تو آپ بہت ہی خوبصورت جیون جیے پبیترتا کا جیون جیے بائلنس جیون جیے سادگی بھرا جیون جیے کرییٹیو جیون جیے پاسٹیو تھوٹس کے ساتھ جیون جیے یہی میرا میسیج ہے تینکیو برمیس سر آپ آئے آپ نے سمیں نکالا بہت ساری باتیں بتائیں اور ڈیفینیٹلی سب کو اس کا لاب ملے گا اور آپ کی پوست کو آگے بھی لوگ فالو کرنا شروع کریں گے تینکیو برمیس تو آج کے کارنکرم کے لیے اتنا ہی اگلے بدوار شام پانچ بجے پھر ہم حاجر ہوں گے کسی نئی سکشیت کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمشکار موسیقا